اسلام علیکم ناظرین پلپل نیوز کے نیوز رومز میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم افکران دوستو جو بیٹے ساٹھ دشکوں سے سلسلہ بیرشہ اصد الدین اویسی کی پارٹی آل انڈیا مجلس اتیادل مسلمین کا چلا آ رہا ہے وہ قلعہ ابھی تک کوئی نہیں بھیت پایا ہے پر جب کچھ امیدواروں کے پیچھے ہونے کی خبر ملی تو گودی میڈیا ایک ٹانگ پر ڈانس کرنے لگا اور بتانے لگا کہ صاحب دیکھئے اپنا قلعہ تو خود دیش کے مسلمانوں کے رہنما بننے والے بیرشہ اصد الدین اویسی تو خود ہی نہیں بچا پائے اب تصویر صاف ہو چکی ہے کہ ساتھ سیٹوں میں چھ سیٹوں پر اپنی جیت کا پرچم جو ہے وہ اے آئی ایم آئی ایم لہرانے جا رہی ہے جس کی تصویر لوگوں کے سامنے آ چکی ہے اور یہ جیت کا مارجن جو ہے ان تمام لوگوں کے موں پر ایک قرارہ تماجہ ہے جو اس طریقے کے شبدوں کا استعمال کر رہے تھے کہ بیرشہ اصد الدین اویسی اپنا قلعہ تک نہیں بچا پا رہے وہ ساتھ سیٹوں پر کیا حال ہے بیرشہ اصد الدین اویسی کی پارٹی کا اسے بھی آپ کے سامنے رکھوں گا پر اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ تلانگانہ کے نتیجے کیا ہیں تلانگانہ کے نتیجے جو ہیں وہ گودی میڈیا کے چینلوں سے پوری طریقے سے غیب ہیں کوئی یہ سوال نہیں کر رہا کہ اگر بھارتیہ جنتہ پارٹی دیش کی سب سے بڑی پارٹی ہے تو اس کا وجود جو پوری طریقے سے سبھی سیٹوں پر لڑی اس کا وجود تلانگانہ میں کیوں نہیں ہے جہاں بات کی جائے تو کانگریس کو 33 سیٹیں جو ہیں وہ تلانگانہ میں ملی ہے سرکار بنانے جا رہی ہے وہیں بات کی جائے بی آر ایس کی تو 40 سیٹیں انہیں ملی بی جے پی کو 9 سیٹیں ملی ہیں 6 سیٹیں جو ہیں وہ اے آئی ایم آئی ایم کو ملی ہیں پر یہ جو 9 سیٹوں کا ذکر ہے وہ سب جگہ سے غیب ہیں پورے کے پورے نتیجے غیب سب کی نگاہ اے آئی ایم آئی ایم کے اوپر ٹکی ہوئی تھی جہاں 7 سیٹوں پر انہوں نے اپنے امیدوار اتارے اور 7 سیٹوں میں 6 سیٹوں پر اے آئی ایم آئی ایم جو ہے اپنی جیت کا پرچم لہرانے جا رہی ہے جو کہ آپ یہ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں اکبر الدین اویسی سکرین پر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جو کہ آپ اکبر الدین اویسی کی اس تصویر کو دیکھ رہے ہیں کتنے ووٹ انہیں ملے ہیں جہاں تقریباً پچاس ہزار ووٹوں سے اپنی جیت کا پرچم لہرانہ دیا ہے اکبر الدین اویسی نے کیونکہ اے آئی ایم آئی ایم کا تلانگانہ میں پورا بھار جو ہے اکبر الدین اویسی کے کندے پر ہے جو کہ یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ اس بار اپنی سیٹ نہیں بچا پائیں گے وہ سارے بھرم توڑ دیئے اور پچاس ہزار ووٹ لے کر کے پچاس ہزار سے اپنی جیت کا پرچم لہرانہ دیا جہاں اگر بات کی جائے تو اکبر الدین اویسی کو ساٹھ ہزار ووٹ ملے دوسرے نمبر پر جو ووٹ ملے وہ بی آر ایس کو ملے جو کہ پچھتر سو ووٹ ملے اور یہی بات کی جائے خاص طور پر بی جے پی کی تو پانچ ہزار پانسو ووٹ ملے ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی جو دیش کی سب سے بڑی پارٹی ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی جو تین راجوں میں اپنی سرکار بنانے میں کامیاب رہی ہے وہاں جہاں ہر چگہ موڈی جی کی آنڈھی موڈی جی کی ہوا دکھا رہے ہیں وہاں اکبر الدین اویسی کی چندریان گھٹا جو سیٹ ہے سرسٹ نمبر ادھر موڈی لہر کی بھی ہوا جو ہے اکبر الدین اویسی کی آنڈھی کے آگے فیکے پڑ گئی ہے جو کی اسکرین پر آپ کے سامنے ہے کہ پچاس ہزار ووٹوں سے اپنی جیت کا پرچم لہر آ چکے ہیں وہی آپ صاف طور پر اگر دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں میر زفر زلفیکار کی یہ چار منار کی سیٹ جہاں پر میر زلفیکار جو ہیں چناوی میدان میں تھے پچیس ہزار ووٹوں سے اپنی جیت کا پرچم جو ہے وہ چار منار میں لہر آ چکے ہیں جو کی اگر ان کے ووٹوں کی بات کی جائے تو زلفیکار علی کو چار منار میں تقریباً پچاس ہزار ووٹ جو ہیں وہ ملے اور بھارتی ایجنتہ پارٹی جو دوسرے نمبر پر ہے اسے ماتر پچیس ہزار ووٹ ملے ہیں تو چار منار پر بھی اپنی جیت کا پرچم اے آئی ایم آئی ایم نے لہرہ دیا ہے وہی اگر اگلی سیٹ کی ہم بات کریں مویندین کوسر وہاں پر اے آئی ایم کے اس میں چناوی میدان میں تھے کئی بار کے ودائک بھی ہیں جہاں کاروان سیٹ سے وہ اپنے امیدواری پر لڑے اور بات کی جائے ان کے اس کی تو تقریباً نو ہزار ووٹوں کا مارجن چل رہا ہے جہاں مویندین کوسر جو ہیں پیچھے چل رہے ہیں جہاں چوبیس راؤنڈ کی گنتی جو ہے وہ ووٹنگ کی لسٹ کھولی ہے اور چوبیس راؤنڈ میں پندرہ راؤنڈ کی ووٹنگ ہو چکی ہے جس میں وہ نو ہزار ووٹ جو ہیں پیچھے چل رہے ہیں جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کے کاروان سیٹ پر اکتیس ہزار چھے سو بیاسی ووٹ حاصل کیے ہیں امر سنگھ ہیں وہیں کوسر مویندین اے آئی ایم آئی ایم کے امیدوار انہیں ماتر بائیس ہزار کے آس پاس ووٹ ملے ہیں جو کی نو ہزار کا ڈیفرنس چل رہا ہے ابھی ووٹوں کی گنتی چل رہی ہے یہاں پیچھے چل رہے ہیں مویندین کوسر کاروان سیٹ سے جو کی اے آئی ایم آئی ایم کے ویدھائک بھی ہیں جو کی اگر آپ اگر اگلی سیٹ کی بات کی جائے زبلی ہیلز سب کی نظریں ٹکی ہوئی تھی زبلی ہیلز میں محمد اجر الدین کرکیٹر جو ہیں وہ چناوی میدان میں ہیں یہاں زبلی ہیلز کی بات کی جائے تو بی آر ایس جو ہے آگے نکل چکی ہے محمد اجر الدین سے جہاں اکتیس ہزار پانسو بی آسی ووٹ بی آر ایس کی جھولی میں گئے ہیں تو وہیں باتتیس سو اکی آون ووٹ جو ہے وہ آگے چل رہی ہے آئی این سی کی بات کی جائے کانگریس کی اجر الدین چناوی میدان میں انہیں تقریباً انتیس ہزار ووٹ ملے ہیں کچھ ہی ووٹوں کا جو ڈیفرنس ہے وہ اجر الدین سے بی آر ایس کا ہے اور اے آئی ایم آئی ایم کی اگر اس سیٹ پر بات کی جائے تو تقریباً پانچ ہزار پانسو ووٹ ملے ہیں جو ان کے کانڈیڈیٹ خاص طور پر چناوی میدان میں تھے اینڈی رجید پزر الدین چناوی میدان میں جبلی ہیل سے تھے اور بات کی جائے تو یہاں یہ چناو ہار چکے ہیں اگر ایک سیٹ کی بات کی جائے تو کاؤسر مہین الدین پیچھے چل رہے ہیں یہاں چھ سیٹوں پر پوری طریقے سے انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ وہ اس چناوی میدان میں آگے ہیں اور اب بات کی جائے خاص طور پر اگر دین اویسی جو چناوی میدان میں تھے اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ملک پیٹ کی سیٹ جہاں پر احمد بن عبداللہ عبدالبلالہ چناوی میدان میں انہیں تقریباً ووٹ ملے ہیں اٹھائیس ہزار سات سو چھتیس اور احمد بن بلالہ جو ہیں بارہ ہزار ووٹوں سے چناو جیت چکے ہیں اپنی جیت کا پرچھم ملک پیٹ پر لہرا دیا ہے جو کی تصویر کچھ ہی پل میں صاف ہو جائے گی جہاں ان کو تقریباً انتیس ہزار کے آت پاس پلس ووٹ مل چکے ہیں جو کہ ابھی راؤنڈنگ لگاتار چالو ہے آپ دیکھیں کہ یہاں پر اٹھائیس ہزار ووٹ اٹھائیس ہزار دو سو انہتر ووٹ مل چکے ہیں سولہ ہزار کی لیڈ انہوں نے لے لی ہے اور اگر بات کی جائے کانگریس کی تو کانگریس کے شکیل اکبر چناوی میدان میں تھے ان کے خلاف یہاں انہیں اکیس ہزار چار سو تریسٹھ ووٹوں پہ ہی سنتوسری حاصل کرنی پڑی سولہ ہزار ووٹوں سے اور مارجن اگر بی جے پی کا دیکھا جائے تو تئیس ہزار ووٹوں سے آگے ہے جو کی سکرین پر آپ کے سامنے ہیں ملک پیت کی سیٹ پر میں نے آپ کو بتایا کہ احمد بن عبداللہ نے اپنی جیت کا پرچم لہرہ دیا ہے وہی اگر اب بات کی جائے ماجد حسین کے اوپر نام نام پلی کی سیٹ ہر کسی کی نگاہ جو ہے ان کے اوپر ٹکی ہوئی تھی اور ماجد حسین لگبھاگ چوتیس ہزار ووٹ حاصل کر چکے ہیں چار سے پانچ ہزار ووٹوں سے وہ چناب جیت چکے ہیں نام پلی میں ماجد حسین پر نظریں ٹکی ہوئی تھی اور اگر آپ بات کی جائے تو کانگریس کو ادھر تقریباً تیس ہزار ووٹ ملے ہیں اور بی جے پی کہیں بھی ماجد حسین کی اس آندھی میں ٹک نہیں پائی ہے اے آئی ایم آئی ایم کا جو توفان تھا اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی لہر فیکی پڑ گئی ہے اور جب یہ دعوے کانگریس کے اور خاص طور پر گودی میریہ کے چینل کے اینکر کر رہے ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ صاحب موڈی جی کے آندھی میں سب کچھ تباہ ہو چکا ہے اور جب موڈی جی کی آندھی میں سب کچھ تباہ ہو چکا ہے تو موڈی جی کی آندھی ماجد حسین کے آگے فیکی کی پڑ گئی جہاں نام پلی میں انہوں نے پرچم لہرا دیا ہے جیس کا جس کی تصویر آپ کے سامنے ہے اور اب بات کرنی جائے گی یاکت پورا کی سیٹ پر زفر حسین پر سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں اور زفر حسین جو ہیں یاکت پورا سے چناوی میدان میں تھے انہوں نے اپنی جیت کا پرچم لہرا دیا ہے جو کی جانکاری اس رپورٹ کے دوران ملی ہے آپ یہ سافتور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر بھارتی جنتہ پارٹی کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہی اس میں اگر بات کی جائے یاکت پورا سیٹ کی یاکت پورا سیٹ پر زفر حسین 38,583 ووٹ لے کر کے انہوں نے حاصل کیے تقریباً 1400 ووٹ وہ آگے چل رہے تھے اور جو پیچھے تھے وہاں سے مجلس بچاؤ تحریک ایک کڑی تک کر دی سب کا دھیان اپنی اور کے اندرت کر دیا جہاں انہیں ووٹ ملے تقریباً 37,000 کے آس پاس ووٹ جو جانکاری لگاتار سامنے آ رہی ہے کہ زفر حسین نے اس میں یاکت پورا سیٹ سے اپنی جیت کا پرچم لہرا دیا ہے جو کی آپ کے سامنے ہیں کہ AIMIM کی جو سات سیٹوں کا رجھان سب کی نگا بنی ہوئی تھی سات میں سے چھ سیٹوں پر اپنی جیت کا پرچم جو ہے AIMIM نے لہرا دیا ہے AIMIM سے جڑی ہر ایک اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ ساجہ کرتا رہوں گا دیجئے ازاست شکریہ